جمعے کو سیالکورٹ کی گارمنٹ فیکٹری میں وحشی حجوم کے ہاتھوں سری لنکر جنرل مینجر کے بہیمالہ قتل ساری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا آج سیالکورٹ واقعی کے حوالے سے پذیر حضب عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف سمیل وفاقی وزراء آلہ فوجی حکام نے شرکت کی اجلاس کے شرکہ نے سری لنکر شہری کے قتل کے ظالمانہ فعل پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس عظم کا اعادہ کیا گیا کہ قصور واروں کو انصاف کے کٹھرے میں لائے جائے گا ایسے واقعات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا افراد اور حجوم کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتا اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے اس اجلاس میں جامع حکمت عملی پر ترتیب دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا جامع حکمت عملی کیا ہوگی کیا اس کے ذریعے اس قسم کے واقعات کی روک تھام ہو پائے گی یا نہیں یہ فیلحال کہنا قبل از وقت ہے مگر تسلسل سے واقعات پچھلے کئی سالوں سے جاری ہیں ہر واقعہ پاکستانی قوم کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی پشمانی کا باعث بنتا ہے مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کے حوالے سے اس کا تاثر بے انتہا سلسل اس حوالے سے خراب ہو رہا ہے آج سری لنکن پریانتھا کمارا کا جزدخاہ کی لاہور ائرپورٹ سے سری لنکا روارہ کیا گیا پنجاب پولیس کے جانب سے ملزمان کی خلاف چھاپا مار کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے پولیس نے اب تک اس ہولانک واقعے میں ملوث 133 ملزمان کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں 27 افراد کا مرکزی کردار سامنے آیا ہے تین روز قبل فیکٹری ورکرز نے مینجر پریانتھا کمارا کو مذہبی پوسٹر اتارنے کے الزام لگا کر ڈنڈے لاتھی لاتو گھوسوں سے تشدد کر کے قتل کیا پھر اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے سلک پر لائے اور آگ لگا دی حجوم نے فیکٹری کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی فیکٹری کے ڈیپٹی مینجر ملک ادلان نے مشتعل لوگوں کو دلائل دے کے سری لنکن شہری پر تشدد سے روکنے کی کوشش کی ملک ادلان سیکڑوں کے حجوم سلتجا کرتا رہا سمجھاتا رہا مگر بپھرے ہوئے فیکٹری ورکرز کسی صورت نہ مانے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا ملک ادلان نے ان کو بتایا کہ سری لنکن باسندہ ہے نہ وہ اردو پڑ سکتا ہے نہ وہ اس کو اس بات کی کوئی سمجھ ہے کہ یہ پوسٹرز کیا ہے وہ تو دیواروں کو صاف کر رہا تھا کیونکہ وہاں غیر ملکی آنے والے تھے مگر لوگ تھے کہ وہ ملک ادلان کو رودتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ملک ادلان نے جتنی کوشش ہو سکی اس حجوم کو روکنے کی کوشش کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کسی صورت سے حجوم کی بات سمجھ میں آ جائے کہ سری لنکن بادشاہ معاشرنے کا کوئی قصول نہیں ہے اس جنرل مینجر کا کوئی قصول نہیں ہے لیکن لوگ نہیں مانے اور ان کی بات کو سننے سے بھی انکار کر دیا بچارے ملک ادلان نے اپنی کوشش کی پہلے سمجھایا پھر روکنے کی کوشش کی جیسے کہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا لیکن کسی کی بات سمجھ میں نہ آئی میں ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا دریشوز مچانک مجھے کال آئی کہ پر اندلہ صاحب نے نیچے کسی کو ڈانٹا ہے تو لوگ اوپر ان کی طرف آ رہے ہیں میں پھر جلی کے آگے کھڑا ہو گیا پھر وہ جو لوگ آ رہے تھے ان کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا جب میرے کنٹرول میں نہیں رہے چلی چال سے زیادہ لوگ ہو گئے تو پھر وہ چھت کی ذرا ہی جا رہے تھے تو میں ان کے پیچھے باگا ہوں میرے پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کو مارا ان کے موں پہ چھوٹے ہیں بلیٹنگ ہو رہی تھی اور میں ان کے اوپر جا کے پھر گر گیا ان کو بچانے کی کوشش کی کھڑا رہا ان کے اوپر لوگ مجھے مارتے رہے پیڑتے رہے لیکن جب تک میرے اندر ہی منتی میں پھر ان کے ساتھ کھڑا رہا اور کوشش کی کہ میں ایک انتان کی جان میں جاتا ہوں مجھے لوگ نے کھینج کے کبھی لوگ نے کھینج کے مجھے بھی گرانے کے نیچے کوشش کر رہے تھے کھینج کے پیچھے لے آئے مجھے پھر نہیں پتا جلا ہو ذرکے لیکن ان دیس ان کے اوپر ہی ہو گئے دوسری جانے مقتول پریانتھا کی بیواب نے کہا کہ وہ انصاف کی طلبگار ہے انہوں نے وزیرعظم پاکستان اور سلینکہ کے صدر سے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے مذہب کی آر میں جان لینے کے استعزت ترین واقعی کے ایک بار پھر پاکستان بھر میں سیاسی اور تمام مذہبی رہنماؤں علماء اکرام نے شدید مضمت کی ہے اور اس میں کوئی دورائی نہیں ہے یہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں ہے اور نہیں یہ اسلام کی اس طرح تعلیمات ہیں اسلام اور ملک دونوں کی بدنامی ہوئی ہیں اگر کسی نے کوئی جرم کیا بھی تو ہمارے قانون میں اس طرح کے واقعات کے لیے ایک سزا کا نظام موجود ہے فرد کو کبھی بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کر کسی کو سزا دے یہ جو اٹھانیا ہوا ہے ایک سیار کوٹ میں ترہ ترہ سے ہمارے لئے بہت بڑے خطرے کی بات ہیں اسی شخص کا اسی طرح اپنے پر ازام لگا دینا اور ازام لگا کر خود ہی اس کی سزا بھی کسی جاری کرنے کا سیار اپنے ہاتھ میں لے لینا یہ رضحان بہت ہی غلط ہے اور اس سے اکرت ہے ہم اس پر تاثرہ کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی شدید مضمت کرتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کا قطعا کوئی جواز نہیں ہے اس سے معاشرے میں انارکی اور لاقانونیت پھیلتی ہے اس کا کوئی نہ دینی جواز ہے نہ کوئی اخلاقی جواز ہے نہ کوئی قانونی جواز ہے ماب لنچنگ جو ہے اس کی تو قطعا اسلام میں کوئی تثمور ہی نہیں ہے اس کی جائش کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس سے واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے شریع طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی کسی شخص کو انفرادی طور پر یا ماب کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیلش پھلا دینے والے واقعے پر سیال کورٹ کی سنت و تجارت لیڈرشپ بھی حد درجہ نادم ہے یہ لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ واقعے کے نتیجے میں آنے والے زقم کو بھرنے میں کافی عرصہ لگ جائے گا ان کے لیے بینرقوامی کسٹربرز خصوصاً مغربی ممالک کے کلائنز کو واقعی کی وجوہات سمجھانا مشکل ہو یاد رہے کہ سیال کورٹ کی بزنس لیڈرشپ وہ لیڈرشپ ہے پاکستان موشن اپنا ایک یونیک مقام بنایا ہے سیلف ہیلپ کی بنیاد پر انہوں نے سیال کورٹ شہر کو سبارا ہے اپنی سلطوں کو سبارا ہے ائرپورٹ سبارا ہے ایک ائر لائن کا اجراء کیا ہے اور اس لحاظ سے سیال کورٹ کو پاکستان میں ایک منفرد شہر بنایا اور بہت ہی قابل فقر کام کیا ہے لیکن اس واقعے نے سیال کورٹ کے اس پورے امیج کو بنا قابل تلافی نقصان پچھایا کب از کم ابھی کی صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے سیال کورٹ جاتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم شیخ زہیب رفیق سیٹی سینئر وائس پریزیڈٹ ہے سیال کورٹ چیمبر اوف کامرس کے بہت بہت شکریہ سیٹی صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ اس واقعے نے کتنا آپ لوگوں کو ڈسٹرپ کیا ہے خاص طور پر جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ہمارے جو تمام ہماری انڈسٹریز کے ریپریزنٹیٹیو ہیں انڈسٹریز ہیں کتنا وہ اس واقعے پر ان کو شاک ہے اور ان کو کتنا نقصان ہوا ہے اس سے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک سکسٹوری ہے پورے پاکستان کے لیے ہمارے جو ایک انیشیٹیو ہیں ہماری سوشل کارپل رسپانسپریٹی جو ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے وہی فیل پرائیڈ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اقبال کے عظمت کے نشان تھے ان کو ہم نے اور گہرا کیا ہے اور ایک ایسا جہاں بات کیا جس پہ پورے پاکستان کو فخر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے ہم اس کو پوری بزنر کمیونٹی کنڈیم کرتی ہے یہ ایک ایمین یہ ایک ڈاڑ دے تھا ہماری سیالکو بزنر ہسٹری میں جو ایسا واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا اس سے پہلے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری بزنر کمیونٹی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایک چند گروپ تھے ایک آئیسولیٹی گروپ تھا جس نے یہ حرکت کی اب یہ جو کہ سیالکوٹ بزنر کمیونٹی کو بلکل ریپیزنٹ نہیں کرتے اور ہمارے جتنے بائیرز ہیں انٹرنیشنلی وہ چیز کو سمجھتے ہیں کہ میں شالا یہ جو لوگ ہیں یہ پورے پاکستان کے مجھائیٹی یہ جو نظام تھا جو کہ پریانتھا کمارا کو جس نے اس موقع پر ریسپونڈ کرنا تھا جس نے ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا کیونکہ یہ فیکٹری کے پریمیسز کے اندر یہ واقعہ ہو رہا تھا فیکٹری کے سسٹمز جو تھے وہ کیوں ایکشن میں نہیں آئے کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ بیس گارٹس تھے وہاں پر وہ بھی سامنے نہیں آئے فیکٹری کا اپنا نظام کیوں نہیں سامنے آئے اس واقعے کو پریمٹ کر کے یا یہ کس کو سمجھانے میں جی بلکل ایسا ہے دیکھیں ماشاءاللہ مور دین ون فیفٹی انٹرنیشنل برینڈ سے ہالکرم نے کام کر رہے ہیں اور ہماری جتنی فیکٹریز ہیں سوشل کارپیٹ رسپانسیبیٹی جتنے بھی ورکر کے جو رولز ریگولیشن ہیں اس کے مطابق کام کرتے ہیں اور جو انٹرنیشنل جو یہاں پہ فارنس کام کرنے کو پراپر سیکیورٹی دی جاتی ہے مگر اس صورت میں ایک مس انڈرسٹینڈنی کریٹ کی گئی تھی ایک مواب کی شکل میں جب لوگوں نے کیونکہ فیکٹری میں جو بات ہوئی تھی یہ معاملہ سیٹل ہو گیا تھا میں کچھ جو آوٹسائیڈر تھے جنہوں نے آکے اس میں بعد میں اس میں مزہمت کی انہوں نے انٹرفیر کیا جس کی حال سے یہ بات بگری ادربائیز کوئی ایسا واقعہ رہی تھا کیونکہ یہ تمام سینسبل لوگ ہیں ماشاءاللہ بزن کمیوٹی ایک سمجھدار لوگ ہیں اور یہ ہر معاملے کو سلجانے کی سلائیت رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارے یہ ندامت ہے یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہماری سیٹی کے لیے اور ہمیں اب چاہیے کہ ہم رویول اور انڈسٹری کے طرف پہ جائیں کیونکہ ماشاءاللہ سیڈ لنگ کا جو ہمارا ایک لانگ لاسٹنگ فرینڈ ہے ہمارا دیرانہ دوست ہے اور ہم نے سیالکو چیمبر آف کورم انڈسٹری میں ایک انڈیمشن ہم نے سیشن بھی کیا جس میں تمام جو انڈسٹری کی لیڈران تھے تاکہ ہم نے فیوچر میں اسلامی اصولوں کے مطابق ان تمام جو واقعات ہیں اس کا ہم نے کیسے تدارک کرنا ہے ہماری سیالکو چیمبر آف کورم کورم ریلیجیس کمیٹی ہے کیا پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو آپ کی انڈسٹری لے گی جو آپ لوگ مل رہے ہیں کیونکہ یہ بیانات تو اپنی جگہ ہیں یہ ساری گفتگو میں سن رہا ہوں لیکن یہ بتائیں کہ اس بات کو انشور کیسے کریں گے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں اور اس سے کیا سبق سیکھیں پریکٹیکل سبق کیا سیکھیں آپ لوگوں نے بلکو جی دیکھیں میں سمت ہوں کہ سٹیٹ کا تو جو تھا قانون تو مجود تھا پہلی بات ہے کہ کسی بھی انڈویجوال کورس سٹیٹ کے قانون کے ہونے کے باوجود ایسی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا اور اس میں انشاءاللہ ہم ایک ایسا میکنیزم بٹھائیں گے بیٹھ کے ہم ایسی پالسیز بنائیں گے کہ فیوچر میں ایسا کچھ نہ ہو اور ہم جو فارنرز کی پروٹیکشن ہے ورکر کی پروٹیکشن ہے ایک پراپر سیکیورٹی ایک پراپر منیجمنٹ کا ایک میکنیزم بنائیں گے کہ ایسا واقعہ دوبارہ ناغرہ ہوتا بھی ہے تو جو اس کا کیا سسٹم ہونا چاہیے تو ہمیں امید ہے کہ جو یہ مرلک بڑی ایک الارمنگ سیچیشن ہے ایک اس میں ہمیں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا واقعہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا اگر ہو گیا تو ہم نے اس کو کیسے ان فیوچر اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ روری ریگولیشن انٹرنیشنل جو سسٹم ہے انٹرنیشنل جو گائیڈ لائن وہ بھی ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ ان ہی گائیڈ لائن کی روشنی میں ہم ان تمام معاملات کو ایک پروپر اچھے میکنیزم اور ایک اچھے فیوچرسٹک پروچ کے تھا ان معاملات کو ہم فیوچر میں حل کریں گے